السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى جميع من تبعہم بحسان الی امدین اما بعد معزز محترم سامین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو زبان یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے جس طرح سے ہم اس زبان کے ذریعہ اللہ کا ذکر کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر کے بے شمار نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم بد احتیاطی کریں اور اس سے غلط باتیں ہماری زبان سے نکل جائیں ہماری زبان سے غلط کلمات نکل جائیں تو وہ ہمارے لئے تباہی اور عذاب کا سبب بن جاتے ہیں آج کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ بیان کریں گے کہ اگر کوئی شخص غیر اللہ کی قسم کھا لے تو اس کا کفارہ کیا ہے آج ہمارے سماج اور معاشرے میں عقیدے کی تعلیم بہت کم ہے بہت سارے نوجانوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ قسم کس کی کھانی چاہیے کس کی نہیں کھانی چاہیے کوئی ماں کی قسم کھا رہا ہے کوئی باپ کی قسم کھا رہا ہے کوئی کسی چیز کی قسم کھا رہا ہے یہ ساری چیزیں شرک ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائے اس نے شرک کیا تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے کسی غیر کی قسم کھا لے تا اللہ تعالی کے علاوہ تو اس کو کیا کرنا چاہیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے رابعی حدیث ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو ہے اور بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کسی شخص نے قسم کھائی اور اس نے غیر اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم مشرکین جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے نوے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اگر کسی کی زبان سے ایسا نکل جائے کیونکہ پہلے لوگ شرک کرنے والے تھے اس کے باوجود بھی اگر وہ انجانے میں اپنی زبان سے یہ کلمہ نکال دیتا ہے لہ تو عزا کی قسم کھاتا ہے تو اس کو کیا کہنا چاہیے فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّا اگر زبان سے لہ تو عزا کی قسم نکل جائے تو اسے کہنا چاہیے لَا إِلَا إِلَّا الَّا یہی حال دوسری قسموں کا ہے کسی نے ماں کی قسم کھا لیا کسی نے باپ کی قسم کھا لیا کسی نے کعبہ کی قسم کھا لیا کسی نے کسی درخت کی قسم کھا لیا تو اس کو چاہیے کہ فوراً اس کے بعد جیسے اس کو ہوش آئے فوراً اپنی زمان سے کہے لا الہ الا اللہ کیونکہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے علماء نے اس کو شرک اصغر کہا ہے لیکن اگر جس چیز کی وہ قسم کھا رہا ہے اس کو اللہ کے برابر رکھ کر اگر قسم کھائے گا تو شرک اکبر ہو جائے گا شرک اصغر بھی بڑا گناہ ہے لیکن اللہ کے درجے میں رکھ کر اس چیز کو اگر وہ قسم کھاتا ہے تو پھر وہ شرک اکبر ہو جائے گا اس لئے ہمیں اس طرح کی قسموں سے بتنا چاہیے اور قسم کھانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے مطابق قسم کھایا کرتے تھے جب کسی بات کی اہمیت کو بتانا ہوتا کسی اہم بات کو پیش کرنا ہوتا تو اس چیز کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھاتے تھے یا کہتے تھے قسم مزاد کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے اسی بہت ساری روایتیں موجود ہیں آج سماج اور معاشرے میں عام طور سے قسمیں کھانے والے جھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آدمی اگر سمپل کوئی بات بولے گا تو کوئی جھوٹ بولنے والا ہی عام دور سے قسم جانے کھاتا ہے ذرا ذرا سی بات پہ قسم کھا کے بولتا ہے کہ میں قسم کھا کے فورس کے ساتھ بولوں گا تو لوگ میری بات کو مان لیں گے چاہے وہ ہمارے اندر رہنے والا ہو چاہے شوشل میڈیا پہ بکواس کرنے والا ہو جھوٹی قسمیں کھا کر لوگ کتنی باتیں غلط لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جھوٹی قسم کھانا یہ الگ بڑا گناہ ہے اور غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک ہے اس لئے اگر کبھی غیر اللہ کی قسم ہماری زمان سے نکل جائے تو فوراں کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ایک اور مسئلہ اس عدیس کے اندر بیان کیا گیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی آدمی یا کوئی شخص اپنے بھائی سے اگر یہ کہہ دے کہ چلو جوا کھیلیں جوا بھی عام ہے یہ گناہ کبیرہ ہے جوا کھیلنا لیٹری کھیلنا جوا کھیلنا یہ سب گناہ کبیرہ ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم کبھی بیان کریں گے اور دوسرے موضوعات کو تو جوا کھیلنا گناہ کبیرہ ہے اور کوئی شخص اگر اپنے بھائی سے یہ کہہ دے چلو جوا کھیلیں تعالقامر کا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گناہ کی بات ہے کسی کو جوا کھیلنے کی دعوت دینا یہ گناہ کی بات ہے اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے یہ کہہ دیتا ہے چلو جوا کھیلیں اس کے بعد اس کو احساس ہو گئے کہ میں نے غلط بات بولی میں نے گناہ کی دعوت دی فَلْيَتَصَدَّقُ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے یہ کہے کہ چلو جوا کھیلیں یہ جملہ اس نے اپنی زمان سے نکال دیا تو چاہیے کچھ صدقہ کر دے صدقہ یہ نیکی کا کام ہے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الحسنیات یعظی بن السیاد نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں ایک دوسری حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراں نیکی کرو تمحوہا وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی تو اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے یہ کہتا ہے چلو جوا کھیلیں اس کے فوراں بعد اس کو صدقہ کر کے اور اس گناہ سے بچ جانا چاہیے جوا کھیلنا چھوٹا گناہ نہیں گناہ کبیرہ ہے کئی چیزوں کے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا بڑے گناہوں کا ذکرہ اس میں المیسر بھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مسلمانوں کو اپنی زبانوں کی خاصتوں سے حفاظت کرنے کی تفیق ادا فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی تفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن